ستین کپو صاحب آپ نے بلراج سانی صاحب کے ساتھ کام کیا ہوگا کیونکہ آپ دونوں ہی اپٹا سے ہیں سر یہ بتائیے کہ بلراج سانی صاحب کیسے ایکٹر تھے کس طرح کے رول انہوں نے ڈیفرنٹ کافی کریکٹرز کیے ہیں ان کے بارے میں آپ ذرا ڈیٹیل سے بتائیں بلراج سانی کے ساتھ اسٹیج میں بھی حملے کیا تھا اپٹا میں ایک ناٹک گوھر کی ایک ناٹک تھا اس کا نام لکھا تھا مسافروں کے لیے تو اسٹیج میں بلراج سانی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اس ناٹک میں اس کے بعد بھی رہنستے زخم میں ایک پیچر تھی چیتران آنم کی اس میں کام کرنے کا موقع ملا وہ بھی کمال کی آٹسٹ سے سوشل ورک کرتے ہیں بہت اچھے میں نے ایک دن محبوب سٹوڈیو سے شام کو پیک اپ کیا چھے بجے میں رہتا تھا بامبیر تو میں گرانٹ روز سٹیشن اتر کے پیدل جا رہا تھا تو میں نے دیکھا جولوس آ رہا ہے سامنے سے جولوس میں دیکھا سب سے آگے بلہ سانی آ رہے ہیں اب کتنے وجہ پیک اپ کیا ہوگا وہاں انہوں نے محبوب سٹوڈیو باندھ رہا اور یہ لیمنگٹن روڈ پہ پہنچے جولوس کے سامنے سب سے آگے آ رہے ہیں جن ڈالے کے یہ تھے سوشل ورکر ایکٹر تو تھے ہی سوشل ورکر بھی تھے اور ایسے میں بھی کیا بتاؤں مہان آدمی تھا پبلک کے لیے سوچنا پبلک کے لیے کام کرنا اور ایکٹنگ کرنا اور سوچئے کہاں دوبی کا زمین انہوں نے بھی مزدہ کی پکچر میں کام کیا رکشہ چلانے والے کا اور جس کے لیے پیکٹریس کی انہوں نے کلکتہ کی سڑکوں میں بھاگے رکشہ لے گئے وہ وہ بھی ملوئے کھیتوں میں کام کرنا وہ کروا لیجئے ان سے سوٹے ڈھوٹے کروڑ پتی آدمی کا رول کروا لیجئے غالب بھی بنے ہیں وہ ملسا خالب وہ بھی کیا انہوں نے سٹیج کے اوپر ہمارے اپٹا کے ڈراما تھا اس میں انہوں نے کام کیا یہ بردہ سانک کمار کے تھے ان کی تحریف جتنی کی جائے ہمارے یار آئے گی